ویلکم ٹو مائی چینل عریف کی ٹک اور میں ہوں عریف خاندو دوستو آج کل یہ پروبلم بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ویڈیو ٹک ٹک پر اپلوڈ نہیں ہوتی تو بہت لوگوں کے ساتھ یہ پروبلم چل رہا ہے تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے لئے یہ پروبلم کے بارے میں ویڈیو بناو اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ پروبلم آخر کار آتا کیوں ہے اور اگر آتا ہے تو اس سے حل کیسے کریں تو آج کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی ٹپی پر ہی بنانے والا ہوں ویڈیو کا عین تک لازمی دیکھ لینا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ پروبلم نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لینا ہے کیونکہ آپ کے فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ پروبلم اگر آ گیا تو آپ یہ پروبلم آسانی سے حل کر سکتے ہو تو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے ٹک ٹک ایپ پر ٹک ٹک ایپ پر ہم آ چکے ہیں اور ٹک ٹک ایپ پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے می پر جانا ہے سمپل ہی می پر جانے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا ریال ایکاؤنٹ ہے میرا ایکاؤنٹ میں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں میرے ساتھ کوئی اسی طرح کے پروبلم نہیں آیا ہے تو اگر آپ کے ساتھ آیا ہے یا آپ کے ساتھ فیوچر میں آ سکتا ہے آنے والے ٹائم میں آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے کیسے اس پروبلم کو حل کر دینا ہے اور سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کے پاس اسی طرح کے پروبلم اسی طرح کے مسئلہ آتا کیوں ہیں تو اسی طرح کے مسئلہ اس ٹائم آتا ہے اگر آپ کے کوئی ویڈیو پر کمیونٹی گیٹ لائن آ جاتا ہے آپ کے کوئی ویڈیو ٹک ٹک ٹیم کے طرف سے ریمو ہو جاتا ہے ڈیلیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ لوگ دوبارہ سے وہ ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ آپ وہ دوبارہ سے وہ ویڈیو ڈیلیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی یعنی آپ کی ٹک ٹک آئی ڈی بلوک ہو جاتی ہے تو دوستو اگر ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا یہ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹک ٹک آئی ڈی میں آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور وہ یعنی اس پر کمیونٹی گیٹ لائن آ جاتا ہے آپ کچھ دن بعد آپ لوگ پھر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور اس پر بھی کمیونٹی گیٹ لائن جب بار بار آپ کو کمیونٹی گیٹ لائن آپ کی ویڈیو پر آتا ہے تو اسی وجہ سے یہ آپ کے آئی ڈی بلوک ہو جاتی ہے اور آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو جاتی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا آئی ڈی بلوک ہے یا ہمارے آئی ڈی پیسے ہم ان بلوک کریں کیسے واپس سے ٹک کریں تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنے اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کب تک رہے گا ہمیشہ کے لئے بلوک ہے یا ہمیشہ کے لئے کچھ دن کے لئے بلوک ہے تو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہو کہ ہمارا آئی ڈی کتنے دن تک بلوک ہے اور کتنے دن بعد ہمارا آئی ڈی صحیح ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لئے بلوک ہے جاتے ہیں اور نوٹیفکیشن پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنے اوپر آل ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو دکھئی جاتا ہے تو سیمپل اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آل ایکٹیویٹی لائک کومنٹ کیوں اور اے مینشن فالور اور سب سے نیچے جلی کا ہوا ہے فروم ٹک ٹک فروم ٹک ٹک پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ٹک 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 ٹیم کے طرف سے جو میسج آتے ہیں یہاں پر موجود ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ میسج جب آپ کی ویڈیو ڈیلیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹک ٹک آئی ڈی بلوک ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر ایک میسج آ جاتا ہے اور اس میسج میں انہوں نے تاریخ لکھا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو آپ کی ٹک ٹک آئی ڈی دوبارہ سے انبین ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو میرے پاس کوئی اسی طرح کے میرا ٹک ٹک آئی ڈی مکمل ٹک ہے لیکن میرے ایک دوست کے ساتھ یہ پرابلم ہوا تھا اور اس کے آئی ڈی بلوک ہوئی تھی اور اس کو یہ میسج آیا تھا یہ میسج آپ لوگ دیکھ لیے دیکھ لیجئے یہ جو پہلا تاریخ ہے تیرا تاریخ کو اس کی آئی ڈی کو بلوک ہوا تھا اور بیس تاریخ کو اس کی آئی ڈی کو انبلوک کر دیا جائے گا یعنی بیس تاریخ کے بعد یہ آئی ڈی ٹک ہو جائے گا دوبارہ سے ویڈیو اس میں اپلوڈ ہوگی تو تقریباً سات دن یعنی ایک ہفتے کے لیے اس کی آئی ڈی بین ہے اس کی آئی ڈی پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگا سات دن کے لیے یہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرسا کچھ دوستوں کو سات دن دیتے ہیں کچھ دوستوں کو ایک ماہی نہ جتنا بھی ٹائم دیتا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو شو ہوتا ہے کہ اتنے دن تک آپ کو کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرسکتے یعنی آپ کی ٹک ٹک آئی ڈی بلوک رہے گی اتنے دن تک تو یہ اسی میسج میں آپ لوگوں کو بتایا ہے تو اس دن تک جب تک انہوں نے یہ جو آپ کو لکھا ہے کہ اس تاریخ کو آپ کی جو ٹک ٹک آئی ڈی ہے یہ دوبارہ سے انبلوک کر دیا جائے گئے اس تاریخ تک آپ لوگوں نے انتظار کر دینا ہے اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کرسکتے اس سے پہلے آپ کی آئی ڈی ٹک نہیں ہو سکتی بس اسی تاریخ کو انتظار کر دینا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں لیکن ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی ہمیشہ کیلئے بند کر دیا جائے گا تو ہمیشہ کیلئے بند جب ہو جاتا ہے تو اس کا کیسے میسج آتا ہے تو یہ میسج آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو یہ میسج جب آپ کے پاس آ جاتا ہے اس طرح کے آپ کے آئی ڈی پر اس طرح ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ سمجھئے کہ آپ کے آئی ڈی جو ہے نا پرمنٹلی بلوک ہو چکے ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ کے آئی ڈی بلوک ہو چکے ہیں یہ کبھی بھی ٹک نہیں ہو سکتی تو آپ لوگوں نے اس آئی ڈی سے ہاتھ دو لینا ہے کیونکہ یہ آئی ڈی آپ کی واپس نہیں آئے گیا اگر اس طرح کے انٹرفیس آئی اس طرح کے آپ کے آئی ڈی کے ساتھ ہو گیا تو دوستو یہ بہت میں نے امپورٹر سمجھا کچھ دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے دیکھیں ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ٹک ٹک آئی ڈی کب انبین ہوگا کب صحیح ہوگا کب سے ہم دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہ اس طرح کی میسج میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے مسئلہ آ چکے ہیں لیکن میرے آئی ڈی ٹک ہے یہ کچھ اور مسئلہ ہے لیکن یہاں پر ہی آپ کا وہ مسئلہ آ جاتا ہے تو امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو مکمل سمجھ آ چکی ہے اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک لازمی کر دینا چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب لازمی کر دینا ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹھیک ایئر اینڈ بائی